اسلام علیکم ویورز انلبی منترا ڈاٹ کام کی طرف سے محمد علی بلکہ مائنڈ انجنئر کی طرف سے میں یہ کہوں گا اب محمد علی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آہ بہت ہی مزہدار ٹاپک ہے اور اس کو بہت امپورٹنٹ ایک نئی سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام اور سوشل جو سوشل آہ سسٹم ہے ہمارا اس کے ہماری زندگیوں میں کیا امپیکٹ ہے آہ میں آہ اس ٹاپک کے بارے کا سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ سیریز کا ساتھ کرنے پر ابو حضرت ابو حریرہ کی ایک حدیث شروع کرتا ہوں اور آہ وہ حدیث یہ ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں سلام کا جواب دینا بیماری یعنی بیمار کی عادت کرنا جنازوں کے ساتھ جانا دعوت کو قبول کرنا اور چھین کا جواب دینا یہ متفق علیہ حدیث ہے اور اس حدیث کے حوالے سے ہم یہ تعین کریں گے آج میرے ساتھ آج کے پینل میں جو دو لوگ میں آئیں گے وہ ڈاکٹر سمدھاشمین ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیئیت سے ہیں اور ہمارے مفتی عثمان اکبر اسلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں خیئیت سے ہیں وآلیکم السلام ورحمت اللہ دونوں حضرات کو وآلیکم السلام ورحمت اللہ براکاتو تو آج ویورز ہمارا ٹاپک جو آج جو سیریز آج شروع ہو جاری اس میں ہم نے کہا جو بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی سیریز ہے اور اس میں ہم لوگ تین ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز آپ کے سامنے پیش کریں گے آج کوئی ہوسٹ نہیں ہے کوئی گیسٹ نہیں ہے آج ہم بسیکلی ایک ڈسکشن کے پینل لے کے چلیں گے اور آپ سب کی پارٹیسپیشن اس میں اس کو مزداد بنائے گی اور آپ سب ہمارے ہوسٹ بھی ہیں اور سب ہمارے گیسٹ بھی ہیں تو آہ میں جو ہم نے میں نے بھی حدیث سنائی میں چاہوں گا عثمان آہ بھائی کہ آپ اس حدیث کے حوالے سے اگر کچھ اور بھی چیزیں ملتی ہیں میں نے حدیث ابھی سنائی تھی ویورز کو حضرت بودھ رہا کی کہ جس میں آپ آہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں تو آہ ایک تو یہ کہ اس حدیث کو بڈسکس کریں اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور حقوق بھی ہیں یا کوئی اور حدیث بھی میں جب غالباً کہیں پر شاید ایک چھتے حق کا بھی ذکر ہے کہیں پر ساتھ حقوق بھی ہیں تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور پھر ہمارے ساتھ آہ ڈاکٹ صاحب جو ہیں وہ آہ سائیکیٹرک ایفیکٹس ہیں سائیکلوجیکل ایفیکٹس ان چیزوں کے ہماری زندگیوں میں کیا ہیں وہ بتائیں گے اور میں تھوڑی بہت جو ہے وہ لہو لگا کے شہیدوں میں شریک بہت جاؤں گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ یہ آپ نے حدیث پڑھی اس میں ابو حریر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے اور اس میں نبی علیہ السلام نے پانچ چیزیں ذکر کی ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں بعض دوسری روایات بھی ہیں حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آہ آتی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں تو اس میں چھے حقوق ذکر کی ہیں اس کے علاوہ مختلف روایات سے جہاں ہمیں اس کے علاوہ جو دوسری دوسری حقوق بھی سامنے آہ آتے ہیں اس میں جو آہ پانچ تو آپ نے ذکر کر دی ہے کہ بھئی اگر کوئی آپ سے سلام کرے تو اس کا جواب دینا بیمار کی اعادت کرنا جو مسلمان کا جنازہ ہے اس کے ساتھ جانا اور دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا اس میں اور یہ ہے کہ بھئی جب آپ کو کوئی مدد کے لیے بلا رہا ہو مسلمان بھئی تو اس کی اجابت یا اس کو جواب دینا یا اس کی مدد کے لیے جانا یہ بھی مسلمان کہا کے بعض روایات میں ایک آہ اور آیا ہے کہ بھئی اگر کوئی آپ کے حوالے سے قسم کھا لے اور وہ جائز ہو تو اس کی قسم پوری کرنے میں معاونت کرنا تعاون کرنا کہ بھئی اگر اس کی قسم ڈیپینڈ کر رہی ہے آپ کے کسی عمل پر اور وہ جائز عمل ہے تو آپ وہ عمل کر کے اس کی قسم کو پوری کرنے میں جو ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں تو یہ چند ایک حقوق ہیں جو مسلمانوں کے لیے نبی علیہ السلام نے دین اسلام نے کہیں کہ بھئی یہ تو کم از کم آپ کے ایک دوسرے پر حقوق شمار ہوتے ہیں جب بھی اس قسم کے معاملہ ہو اس کی ادایگی ضروری ہے ایک دوسری حدیث میں اس قسم کے الفاظ ہیں کہ بھئی چھے حقوق کے مسلمان کے مسلمان پر اگر اس میں سے کوئی حق یہ چھوڑتا ہے اگر کوئی شخص اس میں سے کسی ایک پر عمل نہیں کرتا موقع ملنے پر تو فرمایا کہ اس نے گویا کے مسلمان کی حق تلفی کی اس نے مسلمان کا حق مارا حق پورا نہیں کیا جو ہے تو روایت میں اس قسم کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوڑ دی تو اس نے گویا کے مسلمان بھائی کا حق چھوڑ دیا حق ادا نہیں کیا بے شک مجھے بھائی یہ بتائیے گا میں جانے سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنے لگا ہوں کہ کیا ہمارے صرف ان مسلمانوں کے ہی حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے یا انسانیت کے بھی حقوق ہیں جہاں تک میرا علم ہے جانوروں کے بھی حقوق ہیں میرا نالج بہت کم ہے اور ہمارے ساتھ جو اکالوجی ہے درخت ہیں ان کے بھی حقوق ہیں ہر جانور کی حقوق بتائے گئے ہیں تو اگر انسانیت کے بھی کوئی حقوق کے حوالے سے کوئی سپیسیفک حدیث ہے کہ نون مسلم جو ہیں یا کفار ہیں وہ جیسا جو ان کا مذہب ہے وہ ان کا راہ لیکن ان کے کچھ حقوق تو ہیں میرا خیال بلکل یہ جو سپیسیفکلی یہ والی جو حدیث ہے یہ مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے مسلمانوں کے باہم ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق آتے ہیں یہ غیر مسلم والے نہیں ہیں باقی غیر مسلموں کے حقوق جانوروں کے حقوق آپ نے معہولیات ایکالوجی کے حوالے سے بتائے ان کے حقوق یہ سارے کے سارے مختلف روایات میں مختلف انداز میں سیرت میں ہمارے سامنے یہ آتے ہیں نبی علیہ السلام کا رویہ آتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ مختلف مواقع پر مختلف رویہ یہ چیز ثابت کرنے کے لیے مطلب ہمارے سامنے ایک آئینہ موجود ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف قسم کے رویہ ہو سکتے ہیں مختلف جو کہتے ہیں نا کہ مختلف ماحول میں مختلف سیچویشنز میں ان کے ساتھ کیا کیا رویہ رکھنے ہیں بازار ہے تجارت ہے اس میں کیا ہونا چاہیے میدان جنگ ہے اس میں کیا ہونا چاہیے اور عمومی محلداری ہے پڑوس ہے اس میں کیا رویہ ہونا چاہیے اس میں سیرت ہمارے سامنے جو ہی تو موجود ہے اس میں تقریباً ہر ہر کے حوالے سے ہمیں جو زیادت ملتی ہے نبی علیہ السلام کا صحابہ اکرام کا عمل ہمارے سامنے آتا ہے بے شک وہ یہ تو تھوڑی سیٹھی ہے نا مذہدار چیزی اس لیے بھی زیادہ لگنی ہے کہ دو ان روم از رومن دو یہ انگلیزوں نے بھی چکھا بڑا ہے اس سے بات تو یہ تو جو ہم بات کر رہے ہیں جس طرح عثمان بھائی نے بات کی کہ ہر وقت کے ہر موقع کے ہر علاقے کی مناسبت سے اس کو ڈیل کرنا مجھے یاد ہے correct me if I am wrong عثمان بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بدو آتے تھے انچیں ہواز میں بات کرتے تھے تو آپ اس اللہم انچیں ہواز میں بات کیا کرتے تھے جو آہستہ دیمے ہوتے تو دیمی ہواز میں بات کرتے تھے جس علاقے کی ہوتے تو اس علاقے کا لہجہ وہ بنانا ہی کوشش کیا کرتے تھے تو مطلب آہ یہ تو ہماری جی 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 میں وفعہ کر رہا تھا کہ בעرس پر بات چر رہی ہوتی وہ دنیاوی موضوع ہوتا یا آخرت کا موضوع ہوتا تو بعض روایات میں یہ آئے کہ نبی علیہﷺ اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہماری اس کے لیے دل خوش کرنے کے لیے کئی دفعہ ایسا ہوتا صاحب اکرام فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے تو نبی علیہ السلام بھی اس میں شرکت کرتے ہیں ان باتوں کے اندر بے شک نوک صاحب یہ بتائیے یہ سارے چیزیں سننے کے بعد اب آپ کے طرف پر یہ ہمیں ایک پورا way of life اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بھم تک پہنچایا ہے کیا ان ساری چیزوں کے سلام بھیجنے کے کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کے کیا ان کے ہمارے جو معاشر میں آج کا psychological issues پھیلے ہوئے ہیں کیا ان کا اس پر بھی کوئی impact ہو سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو فعل کرتے ہیں دیکھیں یہ بڑی سیدھی باتیں ہیں بڑی سمپل باتیں ہیں اور ان کا psychological impact بہت زیادہ ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپ اس میں تفرقے میں نہ پڑو لیکن سلام ایک بنیادی چیز ہے جب آپ کسی سے ملتے ہیں یا را چلتے نظر کسی سے مل جاتی ہے آپ کی آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دیتے ہیں آپ نے ایک حق ادا کر دیا ٹھیک ہے اب اس سے relationship develop ہو گئی تانہ بانہ آنا شروع ہو گیا آپ کو association ہو گئی جس طرح وہ ہم کہتے ہیں جب آپ یورپ میں پھرتے ہیں یا امریکہ میں ہوتے ہیں تو وہ سو بھی نہیں بھی جانتا تو وہ مسکرا کے ہائے ہی ہیلو کرتے ہیں ہاں گوڑ مورنی میں آپ کو اپنا بتایا دوں مطلب یہ باتیں تو ہماری ہیں مگر یہ adopt تو باقی ساری دنیا نے کی ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ یہاں پر صبح آپ نکلیں اگر جو شخص آپ کو سامنے آئے گا جاننے والا ہو کے نا جاننے والا ہو گوڑ مورنی کہے گا سمائل کے ساتھ وہ جو آپ کو feeling ایک طرح سے start of the day ہو جاتی ہے آپ کو جو connection ہو جاتا ہے وہ آپ کا مطلب اسلامی معاشرے کا یہ integral تانہ بنا ہے اس کے بعد آپ دعوت کو قبول کرنا بسیکلی میں اگر کسی کو دعوت مسلمان بھائی کو دیتا ہوں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں یا ہمارے پاس بیٹھیں یا چائے پیئیں اس دعوت کو اس کو اگر کوئی واقعی کوئی reason نہیں ہے تو اس کو accept کریں کیونکہ وہ حق ہے میرا وہ اگر کوئی مجھے دعوت دیتا ہے تو اس کا حق ہے مجھے i have to go there یہ اس کا حق اتارنے والی بات ہے اچھا چھیک پہ ہمیں پتا ہے کہ medical reasons کیا ہیں جب آپ چھیکتے ہیں تو آپ کی جراسیم باہر نکلتے ہیں آپ کی ساس کی نالی کلیر ہوتی ہے چھیک کی کوئی reason clinical reasons ہیں چھیک کی اس پہ آپ الحمدللہ کہتے ہیں کیوں آپ الحمدللہ کہتے ہیں آپ الحمدللہ اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو کسی سے نجات دی ہے کیڑا مکوروں سے وائرس سے بیکٹیریا سے ان چیزوں سے نجات دی ہے جو آپ کے جسم کے لیے درست نہیں تھے ٹھیک ہے تو آپ کے جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ یہ حکم اللہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہہ سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ آپ کو جواب دے چھیک کا یہ حق ہے آپ کا کہ اگر آپ کو چھیک آئی ہے تو آپ کے جو ساتھ مسلمان بھائی ہیں وہ اس کا جواب بھی دیں یہ تمام چیزیں آپ کو relate کر دیتی ہیں آپ بیمار ہوتے ہیں دیکھیں تنہائی کتنی تکلیف دے چیز ہیں یہ صرف انہی لوگوں سے پوچھے ہیں جن کے جو تنہائیں اور اگر کوئی فون کرتے ہیں آپ کو نہیں جانتے ہیں آپ کسی کو نہیں جانتے ہیں آپ کو پتا چلا ہے کہ ایک ساتھ کی گلی میں کوئی صاحب بیمار ہو گئے ہیں دوازہ کھٹے کرے گا آپ خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں کوئی اگر آپ کو ضرورت ہے ہم پوری کر دیں یہ تمام چیزیں معاشرہ بناتی ہیں یہ باتیں جو چار پانچ باتیں ہیں اور کتنے بڑے کونفیڈنس سے جب ہمیں پتا ہے کہ اس دنیا کے بعد آخری دنیا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ہماری مغفرت جو ہے ان چیزوں پہ ہونی ہے تو یہ تمام چیزیں تانہ بنا بناتی ہیں ہمارا ہماری اسوسییشن بناتی ہیں تفرقہ سوسائیٹی سے ختم کرتی ہیں دیکھیں اگر اگر کسی سوسائیٹی سے تفرقہ ختم ہو جائے تو لوگ کتنے پیسفل ہو جائیں گے ذہنی طور پر پیسفل ایموشنلی پیسفل پروگریس کرے گی وہ سوسائیٹی میں ہمیشہ لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی ملک میں سکون ہے تو ملک ترقی کرے گا اگر کسی گھر میں سکون ہے تو وہ گھر ترقی کرے گا اگر آپ کے ذہن میں سکون ہے تو ذہن ترقی کرے گا اگر سکون نہیں ہے تو ترقی نہیں کرے گا یہ تمام چیزیں آپ کے معاشرے میں سکون پیدا کرتی ہیں آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ سلام کرتے ہیں کیوں اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا جو ہے وہ اسٹریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نفسیاتی طور پر یہ تمام چیزیں ہمیں ضرورت ہیں یہ ہمارے ذہن کی اکسیجن ہے کہ ہم ایسوسیئٹ ہوں ہمیں پتا چلے کہ ہمارے ساتھ کے لوگ جو ہے ہمارے بھائی جو ہیں کہ مسلمان ایک دیوار کی باند ہیں ایک سب ایٹیکز سے جڑی ہوئی ہیں وہ ہمارے بارے میں خیرخواہی رکھتے ہیں آپ اسوٹیئٹ کریں اور اسٹریٹ کریں اور اسٹرٹنگ پوائنٹ آپ سے بھی بھائی پوچھوں گا اس کے اوپر اسلامیکلی لیکن میں پہلے ایک سوال پوچھوں گا ایک کام بڑا زبردست شروع ہو گیا ہے مجھے لوگ لکھتے ہیں اے او اے میں ان کا جواب میں لکھتا ہوں کتھے گئے مجھے لوگ لکھتے ہیں ایم اے میں لکھتا ہوں بھائی میں نے تو بی اے بھی نہیں کیا ایم اے کہاں سے کر لوں اب یہ جو ہمارے آئے شورٹ کٹ کا ٹرنڈ شروع ہو گیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھیں قرآن پاک میں بڑے سیدھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ مطلب آپ قرآن پاک کو جب آدمی پڑھتا ہے the book has huge impact ٹھیک ہے اسلام آپ ٹکڑوں میں نہیں لے سکتے pick and choose نہیں کر سکتے یا تو either you are in or out very very simple اللہ کے قوانین اللہ کے قوانین ہیں جس طرح بتائے گئے ہیں prescribed rules ہیں ان کے مطابق چلیں ٹھیک ہے جو نہ addition نہ deletion آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جنہیں میں سلام کے نئے اے او لکھ دیتا ہوں یا میں محمد لکھنے کے بجے ایم او ایش دی لکھ دیتا ہوں یا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں کسی کو میسیج کر دیتا ہوں کہ ہم نے سورہ آیت کریمہ کا میں نے نیت باندھی ہے چار سو دفعہ کی تو سو دفعہ تم پڑ دو بیدتیں ہیں یہ بیدتیں ہیں بیدتیں جو چیز قرآن پاک میں نہیں ہے جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کی وہ بیدت ہے اس کے آگے قرآن پاک نہیں ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبے میں یہی بات سیدھی سیدھی کہی گئی ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو یہ تو ہمیں دیکھیں یہ تو میں آپ سے بلکل اگری کر رہا کہ میں شورٹ کٹس کے جو سیکلوجیکل ایمپیکٹس ہیں آج کی ہماری ہماری اس کا ایمپیکٹ ہی نہیں ہو سکتا نا اس کا ایمپیکٹ ہی نہیں ہو سکتا نیگٹیو ایمپیکٹ کی ہے اس کا میں یہ جاننا چاہا رہا ہوں شورٹ کٹ کا نیگٹیو ایمپیکٹ ہاں تو سیکلوجیکل ایمپیکٹ اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ یہ کہ آپ کی وہ اسوسییشن نہیں بن سکتی کیسے بن سکتی آپ نے معاشرہ نہیں معاشرہ نہیں اسلام دیکھیں اسلام جو ہے وہ بیسیکلی ان ای نٹ شیل زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے انڈیویجول اور اجتماعی ذاتی زندگی اور اجتماعی زندگی یہ اسلام ہے سارا تو اگر تو آپ اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر تو آپ نقصان یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہیں اب یہ جو پانچ چیزیں ہیں چلیں حدیث جیسا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ نے بتایا پانچ چیزیں جو بتائی ہیں آپ نے یہ جو ایمپیکٹ ہمارے معاشرے میں مطلب میں تو کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں اپنی رائے پہ تو انڈیپینڈنٹ ہوں ایک مسجد دوسرے مسجد کے ساتھ نہیں چلتی ٹھیک ہے اذان بھی دینے کے وقت جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ اس مسجد کی اذان سے ہماری اذان ڈیفرنس ہونی چاہیے یہ اللہ کے تو ایک ہے نا قلوب اللہ وحاد آپ ہاتھ کھول کے پڑھیں ہاتھ باندھ کے پڑھیں آپ نے سجدہ تو ایک کو کرنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر تو کسی کا کوئی وہ نہیں ہے نا ڈیفرنس تو بات تو صرف یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پانچ چیزیں جو بتائیں ہیں یہ مسلمان کے لئے بتائی گئیں ہیں کسی فرقے کے لئے نہیں بتائی گئیں کسی ڈیویزن کے لئے نہیں بتائی گئیں ایک مسلمان کا یا دوسرے مسلمان بھی حق تو اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے حقوق کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پر یہ سوسائیٹی بیلڈنگ کی بیسک بیسک اسٹرکچرز ہیں بے شکر اور آپ جب تک اسوسیئٹ نہیں نہ ہوتے سوسائیٹی کے ساتھ آپ اٹیچ نہیں ہوتے اس کے ساتھ آپ اٹیچ نہیں ہوتے لوگوں کے ساتھ آپ پروگرس کیسے کر سکتے ہیں بے شک میں اسی چیز کو اسمان بھائی آپ کی طرف لانا چاہتا ہوں جو اے 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 ہے میری بیٹی میرے پاس ہوتا دن آئی آج کے بچے بڑے ہم سے زیادہ علم رکھنا لگے ہیں تو امجہ کہنے لگی کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ کے دل میں اگر نیت ہے اسلام علیکم کی تو آپ اے 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 ماشاءاللہ کی تو آپ شارٹ کٹ لکھ سکتے ہیں میرا پرسنلی اس کے بڑا سٹرونگ اپینین ہے بکرز میں یہ سمجھ دا ہوں کہ جو اگر اسلام علیکم کہنے کا کہا گیا تو اسلام علیکم ہی کہنا ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ ہے میں دعا پہ چل رہا ہوں مجھے پہ چل رہا ہے پہ چل رہا ہے تو پہلے تو مجھے اب یہ بتائیے کہ علماء نے کوئی ایسی کوئی ایسا فتوہ دیا ہے کہ یہ شورٹ کارٹس میں لکھنا جائز ہے اس حوالے سے جو ہمارے سامنے علماء کی آرام ملتی ہے یہ تو خیر اب بالکل جس کو کہتے ہیں ایڈوانس سلسلہ اے او اے والا اے او اے او اے ایم جی ایم اے ایم اے ایسیٹرہ یہ علماء اکرام اس میں مجالس میں یا میدان میں یہ اس وقت آیا تھا جب اسی زمانے میں سیون ایٹی سکس سے بسم اللہ مراد لی جاتی ساتھ سو چیاسی لکھا جاتا تھا اور اس سے مراد یہ لیا جاتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس وقت جوہے تو کہنے والوں نے یا جن لوگوں کا یہ کہنا تھا اور اس کے پیچھے ایک پوزیٹیو انٹینشن بھی تھی کہ جب ہم کسی کاغذ پر لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ اللہ کا نام ہوتا ہے تو اس کی حفاظت اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح ہونی چاہیے کاغذی دردر کچھرے میں بھی جا سکتے تو اس لیے ہم اس کو انیشیلز ایک قسم کے ہوگے سیون ایٹی سکس روح افجد کے حساب سے بسم اللہ بنتا ہے تو ہم یہ لکھتے تھے علماء اکرام نے اس کی اجازت دی تھی کہ یہ لکھتے وقت اگر کیونکہ بسم اللہ کا مقصد یہ ہے برکت ہو جائے اس کام میں جس کام کو میں شروع کر رہا ہوں اس کے شروع میں بسم اللہ لکھ رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو اس کام میں مجھے اللہ پاک کی طرف سے معاونت ہو برکت ہو تو علماء نے یہ کہا تھا کہ بھئی اگر آپ لکھتے وقت سیون ایٹی سکس لکھتے وقت زبان سے اس کو ادا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ رہے ہیں تو برکت مل جائے گی امید ہے کہ آپ کو برکت والا سلسلہ آپ کو مل جائے گا لیکن وہ لکھنے کا تو ہے نہیں وہ تو چونکہ ساتھ زبان سے پڑھا ہے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو برکت مل رہی ہے سیون ایٹی سکس ایک صرف اور صرف ایک نشانی ہوگی کہ بھی اس بندے نے کام کے شروع میں یہ لکھتے ہوئے یہ تحریر کرتے ہو شروع میں بسم اللہ کہا ہے تو جہاں تک اے او اے کا تعلق ہے اب اے اے سے کہنا ضروری ہو جاتے اب بندہ کہے میں نے اے اے کہا ہے اگلا بندہ مجھے ڈبلیو اے کیوں نہیں کہہ رہا تو اے اے کے بدلے میں ہم ڈبلیو اے کو واجب نہیں کہیں گے واجب اور یہ اس کی ادائی کی اسی صورت میں ہوگی جب میں کہوں گا السلام علیکم اب یہ ایک شریف فریضہ کھڑا ہو گیا ایک تقاضہ کھڑا ہو گیا جس بندے کو یہ کہا گیا ہے اس نے والیکم السلام کہنا ہے اگر اے 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 درست ہے تو پھر اس کے جواب میں ڈبلیو اے بھی لکھنا چاہیے ورنہ گناہ گار ہو گے یہ بارہ جب آپ کہیں گے نہیں السلام علیکم کہیں گے نہیں جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ چونکہ دعا ہے اور یہ دوسرے کو دی جانے والی ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو جس چیز کی وجہ سے یہ آئے ہے نا کہ اے 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 جائز علماء اکرام نے یہ بات کیا وہ بسم اللہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ بسم اللہ کی بنیاد پر تھی تو بسم اللہ جو دعا تھی وہ اپنے لئے ہوتی ہے میں برکت کا وہ کر رہا ہوتا ہوں میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوتا ہوں یہ کسی اور کے لئے دعا ہے تو کسی اور کو دعا واضح انداز میں اور خوبصورت انداز میں دینی چاہیے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے اچھے انداز سے اس کو جواب دو یا کم از کم اس انداز سے تو دو اسی بنیاد پر حدیث میں کہتے ہیں نا کہ السلام علیکم کوئی کہے تو وعلیکم السلام ورحمت اللہ کو یعنی کہ جتنا اچھا آپ کو سلام پیش کیا گیا ہے کم از کم اتنا یا اس سے بہتر انداز میں اس کو جواب دینا چاہیے تو یہ چونکہ دوسرے بندے کیلئے دعا ہے تو یہ ایبریویشنز میں دعا میرے حال سے ہوتی نہیں ہے علماء کی اس پر میرے سامنے کوئی واضح رائے ابھی تک کی ہے نہیں غالب خیال یہ یہ کہ چونکہ دعا ہے اور دعا اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب دی جائے اگلے بندے کو سمجھ میں آ رہی ہو اچھا اس وقت بھی ویسے میں نے ایک ہمارے نا میرے اور اتفاق سے مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب بھی میرے ہی سکول سے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سکول میں ایک ٹیچر ہوتے تھے ان کی ایک نظم تھی گومتی ہے گومتی ہے گومتی کلیم صاحب تو وہ کلیم صاحب نے ایک دفعہ کلکولیشن میں نے کبھی خود نہیں کیے میں بھی آپ تب بات کر رہا تھا میں کلکولیٹ کرنی کوشش کر رہا تھا انہوں نے کلکولیشن کر کے بتایا تھا کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ سات سو چھاسی نہیں بنتا یہ سات سو چھو راسی بنتا ہے اگر آپ ایگزیکٹ پہ جاتے ہیں تو وہ بغیرہ اور انہیں پوری کلکولیشن سے پروف کیا تھا مجھے مجھے یاد رہا ہے بھی آٹھویں میں ہم تھے اس وقت سکول میں جب یہ انہوں نے بات بتائی تھی تو انیویز لیکن یہ ہے کہ آپ میں جو اصل بات کی جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ جو مسلمان کا حق ہے وہ سلام سلام ایک دعا ہے تو آپ نے السلام علیکم کہنا ہے اور السلام علیکم کے جواب میں واہ علیکم السلام کہنا ہے کم از کم یہ ایک حق ہے جو ہم اے او اے اچھا پھر ماشاءاللہ ہم ماشاءاللہ نہیں کہیں گے ام اے ام اے ام اے بی اے بی اے بھائی خدا کا واسطہ ہے آپ اللہ کے نام کے ساتھ بھی جو چیز لگا نہیں سکتے پوری اس کا نام تو کم از کم پورا لے لیں ٹھیک ہے یہ ڈوک سب میں آپ سے ٹوٹلی اس وقت بالکل اسلام کو ایک سائٹ پر رکھے بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جتنی میری ریسرچ ہے افکرس آپ کا علم اور آپ کی ریسرچ مجھ سے بہت زیادہ ہے اس معاملے میں بھی مائن سائنسز کے اوپر خوالے سے تو میری اتنی ریسرچ ہے کہ جب ہم برین میں ہماری برین میں جو نیورل پاتھویز ہوتے ہیں they get affected by the shortcuts and they get affected by the actual roots and they get affected by the long you know long cuts and all these things تو ہم لوگ جو ان حقوق کو کہ میں چاہوں گا کہ مجھے آپ تھوڑا سا scientific جو ہے نا وہ اثرات ہمارے نیورل پاتھویز کے حساب سے بتائیے کہ وہ کیا ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک common sense کی چیز ہے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں ایک دوست آپ کو ملتا ہے کہتا ہے کہ بھائی آپ ذرا کچھ زرززرز سے لگ رہے ہیں کچھ پیلے پیلے سے لگ رہے ہیں آپ کے سب یہ ٹھیک ہے کیا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ آپ جب سنیں گے یہ بات تو آپ بیمار محسوس کرنا شکر دیں گے اپنے آپ کو ٹھیک ہے یہ negative impact of a negative comment اب یہ جو سب پانچ چیزیں ہیں یہ سب جو ہیں یہ اس میں جیسے اب سلام کرنے کے اوپر آپ نے السلام علیکم کے اوپر positive impact ہے یہ آپ کا reward center ہے مسلمان جو ہے وہ دین پہ زندہ رہتا ہے ہم جب پیدا ہوتے ہیں ازان تکبیر ہمارے کانوں میں سنائی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ ایک محل میں پیدا ہوتے ہیں آپ کے جو neurotransmitters ہیں آپ کے بیزل گینگلیاں ہیں آپ کے دماغ میں جو reward جیسے کہتے ہیں نا پیپیس سرکٹ آپ کے دماغ میں ایک ہوتا ہے اس میں کچھ غدود لگے ہوتے ہیں دماغ کے بیتکل mid brain میں وہ ہیں reward center reward center pleasure center ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھیں جب آپ پیدا ہوتے پہلے دن سے آپ پھر قرآن پاک پڑھتے ہیں ہر گھر میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں آپ اسلام کی بات سنتے دیکھتے ہیں ہر طرف سے آپ کو اسلام آپ کے زندگی میں ٹھیک ہے ہم لاکھ برے سہی مگر مسلمان ہونے کے ناتے اسلام کسی نہ کسی حوالے سے تو تمہاری زندگی میں رہتا ہے نا پیدائش سے موت تک ٹھیک ہے تو آپ کے reward center میں وہ چیزیں fix ہو جاتی ہیں computer programming ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر repetition سے وہ اب آپ مجھے بتائیے کہ اب اگر وہ پروگرامی ہوئی ہوئی ہے میں آپ سے ملتا ہوں ہاتھ ملا دوں کہتا السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ علی بھائی instantly آپ کا وہ button trigger ہو جاتا ہے جو reward center کا ہے کہ اس نے مجھے سلامت دیئے میں سکون میں آگے ہوں ٹھیک ہے آپ consciously سمجھیں کہ unconsciously آپ کا وہ trigger ہو گیا system ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا practical aspect سامنے یہ دیکھیں کہ جس آدمی کو آپ نے دس دفعہ آپ سلامتی بھیج چکے اس کے ساتھ آپ دشمنی کریں گے اس سے آپ فتنہ اٹھائیں گے اس سے آپ جھگڑا کریں گے جس کا آپ کو پتا کہ میں اس کی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے جنازے میں بھی جا کے بخشش کی دعا کرنی ہے ایسے معاشرے میں کیا تفرقہ پیدا ہوگا دیکھیں یہ جو ہے نا جو threat ہوتی ہے جو انسان کے ذہن کو سب سے زیادہ جو تکلیف دے بات ہوتی ہے ہوتی ہے threat of unknown it is the basis of anxiety it install fears جس fear کو آپ سمجھ نہیں سکتے threat of unknown دیکھ ہے divided society تفرقے والی society میں fear of unknown آ جاتا ہے چونکہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے دوست کون ہے تو آپ fear of unknown میں آگیا نا تو آپ تو ویسے ہی anxious اور up tight رہیں گے اور جب میں بات کرتا ہوں anxious up tight کی اور میں اس کو آگے مزید لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس کو جس میں بات کرنا جا رہا ہوں جسے اب modern more recent جس کے بارے میں کہا جاتا ہے complex ptsd complex ptsd جو ہے وہ ptsd post traumatic stress disorder جو کہ originally سمجھا جاتا تھا کہ فوجی گئے ہیں محاص بھی جنگ لڑا ہے انہوں نے dead bodies دیکھی ہیں انہوں نے لوگوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے مرتے دیکھا ہے جسے مرتے دیکھا ہے انہیں ptsd ہو چکا ہے post traumatic stress disorder اب this all has been changed اب سارا تبدیل ہو گیا اب ایک نئی چیز ہے جو اس کو میں خود بھی دیکھتا ہوں اور ان کے ساتھ کام کرتا ہوں چیز ہے complex ptsd complex اس کو اس طرح کہتے کہ وہ ایک trauma نہیں ہوتا وہ چھوٹے 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 trauma کے collection ہوتے میں اس کو compare کرتا ہوں جو dementia ہوتا ہے اس میں ایک قسم ہوتی ہے vascular dementia اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ blood pressure اوپر نیچے جب ہوتا رہتا ہے تو آپ کے دماغ میں جب blood pressure اوپر جاتا ہے چھوٹا سا pin برابر نکتے برابر ایک چھوٹا سا damage ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے pin prick ڈائپ ہوتے رہتے دس پندرہ سال میں وہ collective effect جو ہے ان کا وہ vascular dementia بنا دیتا ہے اگر society سے یہ پانچ چیزیں نکال دی جائے نا ٹھیک ہے اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بیزار ہونا شروع ہو جائیں سلامتی نہ بھیجیں ایک linkage ختم ہو جائے بیسی کے لئے چیزیں linkage پیدا کر رہی ہیں نا لوگوں میں linkage ختم ہو جائے fearful ہو جائے تو ان کو چھوٹا 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 emotional trauma ہوتا رہے گا کیونکہ ان کو stress level کا ہو جائے گا وہ uptight ہو جائیں گے وہ اپنے اندر بند ہو جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس ذہنی کیفیت کا شکار ہو جائیں گے جس کو complex PTSD کہتے ہیں کہ complex trauma میں ان کا ذہن چلا جائے گا کہ کوئی میرے خلاف ہے میرا کام نہیں ہو رہا میرے دفتر میں فائل پھسائی ہوئی ہے اس لئے پھسائی ہوئی ہے کہ different نیشنیلیٹی سے میرا تعلق ہے میں یہاں بیکوز میں اس مسجد میں جاتا ہوں تو ساتھ والا اس مسجد میں جاتا ہے اس لئے میرا یہ کام نہیں ہو رہا وہ جو بینک منیجر بیٹھا ہے وہ فلا مسجد میں جاتا ہے یہ تمام چیزیں شروع جائیں گی اور یہ تمام کیوں دی انسان کی پرسپشن ہے نا یہ پرسپشن ہے آپ کی جازے سے انٹرپٹ کرنا چاہوں گا بیکوز میں آج ایک چھوٹا سا قصہ آپ کی اس بات پر سنونا چاہتا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ اپنی سوسائیٹی میں دیکھیں تو کمپلیکس پی ٹی ایس ڈی کی ایک نشانی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت دونوں چیزیں بترجہ اتم موجود ہیں آج ایک بچہ میرے پاس آیا تھا ایک بیٹا اس نے اس ایم میں چھوڑ دیا تو میں نے اس پوچھا میں نے کہ بیٹا آپ نے چھوڑ دیا نا تو مجھے کہتا ہے سر آپ کو نہیں پتا یہاں جتنے انیورسٹی کالوجز کھلے ہوئے ہیں وہ صرف پیسہ بنانے کے ایک مشینے ہیں اور جتنے پرچھے جب میں پرچھا دیتا تھا جس کو میں پڑھاتا تھا وہ پاس ہو جاتے تھے اور میرے تین دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں چھے دفعہ فیل کیا کیونکہ ان کی پڑھنا ہی نہیں میں نے اس کو ٹرسٹی ہی کہتا جس میں جاؤں گا سب میں یہی ہائے کیونکہ سب نے پیسہ ہی بنانا ہے اس بارے میں آپ کیا چاہئے رائے مجھے دوکٹر ساب فینش کرتے ہیں تو میں اس کے ارائے چاہوں گا بھائی میرے بات یہ ساری صرف یہ تو پانچ چیز ہے حضرت پاک نے ہمارے نبی پاک نے بتائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول پاک نے بتائی اس میں سے اگر ہم صرف سلام ہی ایک دوسر کرنا شروع کر دیں بھائی میں کہتا ہوں کہ ہمارے سوسائیٹی سے تفرقہ ختم ہو جائے گا میں ارز کروں گا کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں سلام کو پھیلائیں اور جنت داخل ہو جائیں جی جی سوار میں آپ کی بات ہو میری بات ہوگی میں نے کہا اس کی اس قدر اہمیت ہے یہ باقی ڈاگر صاحب نے جو اس کے سائیکالوجیکل جو اس اگر ہم لے لیں تو مطلب صبح و شام میں جتنے ہمارے کسی کے ساتھ بھی سامنا ہوتا ہے اگر آگے سے سلام آئے اور سلام ظاہر ہے غصے میں آتا نہیں مسکراہت اس کے ساتھ چلی جاتی ہے مسکراہت اس کا ایک حساب آنی جاتی ہے یہ ایسا ہوگا نہیں کہ کوئی پتھر مارتے ہوئے سلام کرے یہ ایک بہترین قسم کا ایک انیشیٹیو ہوگا لوگوں کے اندر ایک بہت ایک پازیٹیو جینج ہوگا اس کو تصور کے آنکھ سے بھی دیکھیں تو یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے میں آپ کو بتاؤ کاغنیٹیو بیہیویرل تھیرپی کے حوالے سے ایک نفسیات کا علاج ہے کاغنیٹیو بیہیویرل تھیرپی سی بیٹی سی بیٹی آجہ جو کاغنیٹیو بیکس ایرن بیکس ہے جس نے کاغنیٹیو موڈل دیا ہے یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں اور میں آپ کا چہرے کو پڑھتا ہوں کہ آپ کے چہرے پہ میری طرف دیکھ نہیں رہے آپ کی آنکھ کچھ مجھے بتاتی ہیں کہ آپ میری طرف توجہ نہیں دے رہے میں اس کو کیا انٹرپریٹ کروں گا بیج لگ گیا بیج جو ہے نیگٹیو دیا گیا ہے میرے ذائن میں ٹھیک ہے پھر میں انٹرپریٹ کروں گا کیا ہوا آپ کی پرموشن میں گھر جاؤں گا بیوی کہوں گا کہ وہ علی بھائی ملے میں اس طرف دیکھا نہیں ان کی آنکھوں سے کچھ ذرا وہ کیا ان کی بیوی سے مجھے پتہ چلتا ان کی ترقی ہو گئی ہے باقی پھر آگے اللہ تعالی آپ سمجھدار لوگ ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو تو وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے مگنیفائی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ ہر جگہ استعمال کرتے وہ تمام نیگٹیو کوگنیشن ایک دفعہ اللہ تعالی نے اور حضرت پاک صلی اللہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو جیسے سری نہیں اٹھانا چاہیے ساری زندگی ہم نہیں اٹھا سکتے کہ انہوں نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہے رحمت العالمین بنا کر حضرت پاک صلی اللہ بھیجا کہ ایک سلام کرنے سے نیگٹیو کوگنیشن کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے جس سوسائیٹی میں لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں میں آپ کو میرے الفاظ آپ لے لیں اس سوسائیٹی میں سی بی ٹی سائیکولوجیکل تھرپی کی نیڈی ختم ہو جائے گی آپ ہر ایک کو سلام کریں ہر ایک آدمی دوسرے کو سلام بھیجوائے گا وہاں کہا کرے گا کوئی سی بی ٹی سی بی ٹی کی تو کوئی نیگٹیو ایونٹ ہونا چاہیے نیگٹیو ایونٹ کہاں سے شروع ہو گا جب ہر آدمی آپ کو مسکرائے کر آپ کو سلام تھی بھیجے گا یہ آپ نے بات کی نا میں اس کی طرف لانا چاہوں گا میں ایک بات بتاتا ہوں کہ صرف اور صرف آپ اگر اپنے چہرے پر سمائل لے آئیں تو سیرٹینین اوکسیٹوسن اینڈ ایڈون نو ڈوپامین ان کی آپ کی باڈی میں وافر مقدار میں ضرورت آتی اور صرف آپ کی نہیں آتی اس بات پر آپ کو یاد ہو کہ بھائی جب اپنی سنہ سیریز کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک راوی ہیں حدیث کے حضرت حضرت ہند بن نبی حالہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ صلی اللہ کو پیار کرتے تو اس کے کندے پر یہاں ہاتھ رکھتے تھے آج کی جو بڑی لینگویج کی یہ کہتی ہے جس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اس کے دونوں کندوں جس ہم لوگ ہی ہاتھ رکھتے پیش دوستوں کے لیے دور رکھا کر جو آپ کی سائنس کی یہ کہ میکس دوں آپ کو ویسٹن اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں کئی لوگ سائیکولوجس نے جو ہے وہ حگ تھرپی شروع کی ہے کہ آپ جپی لگوائیں پیسے دے انہیں اور بہار آجیں پیسے جادو کی جپی ہاں وہ جپی تھرپی ہے لاپٹر تھرپی آئی جپی تھرپی آئی ہاں بھائی میرے بات بتقسمت ہو جاتا ہے آدمی جب اللہ تعالی نے قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ نے پندرہ سو سال پہلے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے مجھے مزہ چیز بتائیے آپ میں تو اکثر یہ بتاتا ہوتا ہوں میرا ظاہرہ میں مجھے مجھے یہ بتائیے رکھٹا آثمان بھائی میں آپ کو یہاں پر اسی کی آیت لے کے آنا چاہیے ہوگی میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں خاص طرح جہاں پر بچوں کے ساتھ ریشن شیپ شیمیہ بھی میں کہتا ہوں اس جگہ پر چوما کرو ماتھ میں بھی اس جگہ پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور ابو جہل کے ساتھ آرہیے اس جگہ کے بالوں کو کہتے ہیں ناسیہ ناسیہ بلکل ناسیہ بلکل بلکل ناسیہ بلکل اس کے وہ آئی ہوئی یہ جو ہے تو جھوٹی اور خطاکار جو ہے تو پیشانی تو اس میں مختلف جگوں پر اس کا تذکرائے ہوئے کفار کو یا جو نافرمان ہیں ان کے لیے یہ عذاب کی ایک شکل تیسے پارے کی کون سی سورت ہے جس میں یہ جو بھی آپ پڑھ رہے تھے ناسیہ تیسے پارے کی یہ غالب سورہ غاشیہ ہے نا غاشیہ میرا خیال میرا حصل میں چونکہ وہ کئی وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں بلکل صحیح اچھا اب میں چاہوں گا جوٹ صاحب کہ آپ سائنٹیفکلی جو ہے نا اسکل ہے ایک خوپڑی اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے فرنٹل لوب یہ ہمارا فرنٹ کا فرنٹل لوب فرنٹل لوب کرتا کیا ہے فرنٹل لوب کرتا ہے ایکزیکیٹیف فنکشننگ دیسیجن میکنگ ٹھیک ہے باقی سارے لوب ہیں سائیڈوں کے ٹیمپورل لوب ہے پیرائیٹل لوب ہے اکسیپیٹل لوب ہے وہ ڈیفرنٹ لوب کے ڈیفرنٹ سسٹمز ہیں کچھ جو ہیں وہ نگاہ میں کچھ سننے میں کچھ رستہ کی آپ کو بتانے میں کہ میں یہاں سے اگر پانچ میل جانا ہے میں کس رستے پر مڑوں گا کچھ بینائی میں اورینتیشن میں اورینتیشن میں وہ موجود ہیں لیکن فرنٹل لوب جو ہے وہ آپ کو دو تین چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں سب سے پہلے اس میں فرنٹل لوب میں ہے اگزیکٹیف فنکشن تھنکنگ ریشنل تھنکنگ ٹھیک ہے ریشنل تھنکنگ یہ ایک امپورٹن پوائنٹ اپنٹ ریشنل تھنکنگ دیسیزن میکنگ اگزیکٹیف فنکشن انیلیسز تمام چیزیں جو آپ کرتے ہیں نا زندگی میں وہ فرنٹل لوب پہ اب میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور بات مجموزہ بتاتا ہوں سجدہ بلکل میں اسی درہ بارا تھا اللہ تعالیٰ نے سجدہ کیوں کیا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک پیٹرن بنایا طریقہ بنایا ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سجدے کی وجہ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی رکھ سکتے سجدہ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں پوری تمام چیزیں تو اللہ عالم اللہ ہی کو معلوم ہے کہ جو اس کے بھید ہے ہم تو صرف قیافہ اندازی کر سکتے آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس حصے کو چھے سات دفعہ پانچ دفعہ کم از کم جو فرض نماز ہیں آپ زیادہ پڑھتے ہیں آپ اشراق بھی پڑھ لیتے ہیں آپ تحجد بھی پڑھ لیتے ہیں یا اگر آپ کو موقع ملے آپ چارچ بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں اس حصے کو اتنی دفعہ جب بلٹ سپلائے جائے گی ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہوگا سجدہ میں بلٹ سپلائے جا رہی ہے نا دماغ کو مجھے میرے ایک چھوٹی سی رسٹسٹیڈی مجھے میرے پاس آئی تھی میں اس کو پوری طرح میں نے پڑھ نہیں سکا تھا لیکن اس کا لبے لباب یہ تھا کہ لمبا سجدہ کرنے والا جو ہے اس کو ڈیمنشیا نہیں ہوتا لمبا سجدہ انٹی ڈیمنشیا ہے آپ کی میموری بڑھ جاتی ہے آپ کی عقل بڑھ جاتی ہے آپ کی کوگنیشٹیو لیول بڑھ جاتا ہے آپ کی تھنکنگ پروسیس کلیئر ہو جاتا ہے کیوں آپ سجدہ کرتے ہیں بلکل جو گراؤنڈنگ جو موومنٹ ہے وہ کیا ہے گراؤنڈنگ موومنٹ اگر آپ کو اس کا علم ہوگا تو آپ بھی کریں گے گری مجھ سے گراؤنڈنگ موومنٹ کیا کہتی ہے آج کل وہ کہتے ہیں کہ جی ننگے پیر زمین پر چلو پیر گھٹنے کے بل پہ زمین میں بیٹھ کے اپنا ماتھا زمین سے لگاؤ تو آپ کو گراؤنڈنگ ہو جائے گی اور آپ کی زندگی سے سٹریس نکل جائے گا اللہ اکبر سجدہ اور کیا ہے سجدہ اور ہے کیا دیکھے نا گراؤنڈنگ تھرپی ہے جی جاؤں کس کے پاس نماز میں نماز نماز کے اوپر آپ نے ایک بات کی تو ایک چیز نماز میں دیکھیں کہ نماز سکون سے آدمی کو پڑھنی چاہیے تھوڑا وقت بھی لگ جائے لیکن نماز سکون سے مگر اس میں یہ ہے کہ پہلی تو آپ یہ دیکھیں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں وہ تو بڑی بات ہے مگر آپ کم از کم اٹ لیسٹ آپ کے پاس یہ ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور جب آپ کا وہ لنک ایک دفعہ اللہ کے ساتھ ڈیویلپ ہو جائے نا تو آپ کو بیچ میں کسی شئے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اللہ سے ڈیویلپ بات کرتے ہیں بات یہ ساری دیکھیں اللہ تعالی قادر مطلق ہے بالکل قادر مطلق ہے صرف یہ کونسپٹ جو ہے نا it's a big anti-depressant next پروگرام میں ہم توبہ کے اوپر بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں کہ توبہ سے بڑا anti-depressant therapy دنیا میں نہیں ہے میں آپ کو پروف کروں گا اس پروگرام میں بلکل صحیح کیا رہے ہیں ٹھیک ہے توبہ سے بڑی کوئی anti-depressant therapy نہیں ہے بلکل صحیح کیا رہے ہیں یہ صرف نیدہ نے جو point اٹھایا ہے نا میں آپ کو معذرت ہوں گا نیدہ یہ point بہت important ہے اور یہی ہمارا main objective جس سلام کی ڈاکٹس آپ بات کر رہے ہیں اس وقت سے جس سلام بھیجنے کی مفتی عثمان بات کر رہے ہیں وہ actually وہی ہے کہ اسلام کو سمجھ کے سلام پھیرنا آج نا ہمارے اس پروگرام کے جو یہ سیریز ہم نے شروع کی ہے نیدہ اس کے ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے یعنی کہ انسانیت سوز واقعات کی مضمت بھی ہو جائے اور کسی کو برا سلام بھیجنا جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم عثمان صاحب ارمی میں پوچھوں گا ان کے کیا مطلب ہے اور ان کے حقوق بھی ہمیں پتہ چاہل جائے ٹھیک ہے تو جو ارمی کیا خیال ہے سلام علیکم سلام علیکم کیا مطلب بنتا ہے اس سے اس میں اچھا علی بھئی یہاں پر میں صحیح سے پہلے تو میں وہ کر دوں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آیت پڑھی تھی نا اسورِ علیک کی ہے علیک اور دوسرا جو میرے سامنے بھی یہ پمپلیٹ کی شکل میں بھی آئے ہیں مختلف سلام کی جو بنی ہوئی ہوتی ہیں السلام علیکم السلام کے حوالے سے یہ تو حدیث میں آتا ہے اس کی روایت تو ملتی ہے کہ اس کا نبی علیہ السلام کے سامنے یہ چیز ہوئی تو نبی اسلام نے فرمایا اس کا مطلب ہے تم پر موت ہو کسی بھی زبان میں ہوگا عربی میں بھار علیہ السلام کسی زبان میں اس کا یہ مطلب ہوگا باقی ٹھیک ہے سلام کا طریقہ تو یہ السلام علیکم اس کے علاوہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جو بھی شکلیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے مختلف جو میننگ ذکر کی ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں نے مجھے وہ کنفرم نہیں ہے ہو سکتے ہیں وہ کسی زبان میں وہ والے مطلب ہو مطلب اسلام علیکم اب اس کے حوالے سے مثلا لکھا ہو ہے کہ بھئی تم بیکار ہو یا تم پر موت ہو مجھے نہیں پتا ہے کون سی زبان میں اس کا یہ مطلب ہے تو وہ مختلف اس کے وہ ہو سکتے ہیں عربی میں بارال ان کے یہ مطلب نہیں ہے جو ہم اکثر جگہوں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی سلام صحیح سیکھیا کریں ورنہ ایسے بولیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا ایسے بولیں گے تو یہ مطلب ہوگا میں اس مطلب ان مطالعے پر کنفرم نہیں ہوں لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے اس طرح ظاہر ہے آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا جو آپ سلام کر رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں اور فائدہ بھی نہیں ہو رہا بے شک لیکن اور حاجرہ بلکل ہم اسی لیے فرنٹل لوپ کی بات کراتے ہیں فرنٹل لوپ کیونکہ ہمارا دیسیزن میکر ہے فرنٹل لوپ کیونکہ ہمارا کنیکشن میکر ہے فرنٹل لوپ کیونکہ ہمارا ایجیکٹیو فنکشنل میکر ہے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے آگے اپنی سب سے پیاری سب سے مضبوط سب سے سٹرانگ چیز کو رکھ دیتے ہیں کہ اللہ حاضر ہے ہم میرے آگے اور یہ سب سے یہاں پر علی بھی آپ مکمل کرنے آپ کر لیجے کر لیجے کوئی مسئلہ نہیں میں کنٹینیو کرنوں گا میں یہاں پر ایک اور چیز ذکر کرنا چاہوں ہمارا چونکہ پروگرام کی نیچر ایسی ہے کہ ہم اس کو ایک قسم کا ڈسکلیمر دینا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ابھی سجدے کے حوالے سے بات ہوئی نا ہم چونکہ یہاں پر ہمارے سارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں علی بھائی موجود ہیں دونوں کی اپنی اپنی وہ ہے نا ایکسپورٹیز ہیں تو ہم چونکہ ان سارے امور کو ان سارے حکامات کو اس پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں مسئلہ ڈاکٹر صاحب اس کو سائیکالوجی کے پہلو سے دیکھیں گے علی بھائی اس کو باڈی لینگویج کے اور نا پی کے پہلو سے دیکھیں گے اس کا یہ مطلب میرے حال سے آڈینس کو نہیں لینا چاہیے اور ہمیں یہ کلیر کرنا چاہیے کہ یہ صرف یہی فائدے نہیں ہیں یہ ہماری نظر میں آنے والے فائدے ہیں میری نظر میں یہ فائدہ آیا ہے میری نظر میں یہ فائدہ آیا ہے ہم صرف اسی تک محدود نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ جس پہلو سے دیکھیں گے آپ کو اس میں اسی طرح کے فوائد نظر آئیں گے یہ کلیر ہونا چاہیے بہت اچھا ڈسکلیمر دی ہے وہ ہاتھی والی بات ہے کہ جس کا ہاتھ سون پہ لگا اس نے کہا پائپ ہے تو ہمارے میرا ہاتھ اگر سون پہ لگا تو میں کہہ رہا ہوں یہ پائپ ہے ڈاکس آپ کا ہاتھ کانوں پہ لگا تو وہ کہہ رہے ہیں یہ پردے ہیں یہ بلکل اسی طرح والی بات ہے بہت صحیح آپ نے ڈسکلیمر دیا اسپاند میں یہاں پر اینڈیا سے ہمارے بھائی کا ایک میسج آیا ہے میں وہ لے لوں اسلام علیکم آپ سب کو انڈیا سے مجھے برائیڈن یہ سیشن جو چل رہا ہے کیونکہ اسے کیوں کیوں کوئی سے دن لائیو ہوتے ہیں اچھا کون کون سے دن لائیو ہوتے ہیں ہم لوگ فرائیڈے سینڈے سنڈے تین دن اکرم لائیو ہوتے ہیں بھائی انشاءاللہ سینڈے سنڈے تو لازمی ہوتا ہوں میں فرائیڈے بھی اب ریگلر روا کر ہوا فرائیڈے کو میں تفسیر ہے احسن البیان وغ پڑھنا ہوں اور انشاءاللہ کچھ اور بھی کریں گے ندہ نے کہا ہے جی بلکل ندہ میں اس کے پر ایک بڑی دبست بات آپ کو بتاتا ہوں بڑا ملزار قصہ اور عثمان بھئی آپ کے لیے بھی یہ ہے میرے بچے کے ساتھ یہ قصہ ہوا میرا چھوٹا بیٹا ہم لوگ کہتے ہیں نا انشاءاللہ وہ آئی بی ایم سعودیہ میں ایک چینٹرمیلالوجی چلتی ہے آئی بی ایم انشاءاللہ بکرا مالش یعنی کہ جو کام نہیں کرنا انشاءاللہ یعنی کہ اللہ نے چاہا بکرا کل اور مالش نہیں ہونا کیا پہلی معافی مانگ لو تو وہ میرے بیٹی جو ہے نا وہ اس نے چھوٹی اب تھی وہ اس نے دیکھا کہ جو بھی بیٹا چھوٹا اس نے دیکھا کہ بڑے بہن بھائی امی ابو جو بات ہو رہا اس پر کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سارے انشاءاللہ کہتے ہیں اور وہ کام ٹوفی کھانی ہے میں نے ہم نے کہا انشاءاللہ اس نے یہ اندازہ لگا لیا یہ ریان کی بات کر رہا ہوں جب یہ دو سارے دھائی تین سال کا تھا اس نے یہ اندازہ لگا لیا مانشاءاللہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ کام نہیں کرنا تو ایک گن میں بیٹھا ہوں میں نے کہا ریان کھانا نہیں کھانا کہتا ہے انشاءاللہ اور بار بھاگیا اب میں سوچوں میں کہ یہاں اس نے یہ تو نظر سے جب بات لکھی ہے کہ انفورشنٹلی ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ کا بھی مطلب یہی سکھاتے ہیں کہ یار اگر اللہ نے چاہا اللہ تو کہاں چاہے گا نعوذ باللہ من ظالک سو یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے نیدہ جو آپ نے کہا کہ واقعی ہم اسلام اور انشاءاللہ نہیں میں ایک بات بتاؤں اصل میں ہمارے معاشرے میں میں بھی اس کا ایک حصہ رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے بہت عرصہ لگ گیا دین پر واپس آنے میں ہماری ہاں جب تک بچوں کو عربی نہیں نہ سکھائے جائے گی بنیادی طور پر اسکولوں میں عربی نہیں ہوگی پہلی جماعت سے اور دسی میں اس کا انتہان نہیں ہوگا ہم معاشرے میں قرآن پاک کی روح سے تبدیلی لانا مشکل ہوگا بات یہ ساری کہ آپ ایک دفعہ مولانا گھر آتے ہیں اور وہ مطلب جو مطلب ناظرہ قرآن پاک پڑھا کر چلے جاتے ہیں اور پھر سب لوگ خوب مٹھائیاں کھاتے ہیں آپ کی responsibility ڈسچارج ہوگئی بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا کتاب صرف پڑھنے کے لیے یہ ہمیں جو ہے نا trap کر دیا گیا ہے کہ بس اس کو پڑھتے رہو ثواب لیتے رہو یہ کتاب پڑھنے ثواب کرنے کا تو چلو پانچ فیصد ہے یہ تو practical کتاب ہے آپ سورہ بکرہ میں سورہ بکرہ آدھا آپ کا پورے بزنس کا سسٹم ہے ٹھیک ہے inheritance کا سسٹم اللہ تعالی نے دیا ہوئے کونسا سسٹم اللہ تعالی نے نہیں دیا قرآن پاک میں تجارت کا سسٹم ہے contract کا سسٹم ہے contract میں اللہ تعالی نے ایک نہیں several options دیئے ہیں میں نے آپ کے ساتھ پہ contract کرنا ہے اللہ تعالی نے options دیئے ہیں اگر یہ نہیں ہوتا یہ کر لو یہ نہیں ہوتا یہ کر لو یہ نہیں ہوتا یہ کر لو ایمال اس حددہ کے کون responsible ہے کس چیز بات ساری یہ ہے کہ ہم قرآن پاک تو درستوں کی آواز چلی گئی نہیں آپ کی آواز یہاں چلی گئی تھی پوری سی اچھا سوری سوری نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوبارہ اس حدیث پہ آتے ہیں پانچ چیز ہیں نا پانچ چیزوں میں سے ایک چیز میں میں صرف ایک درخواست کروں گا کہ اگر ہم معمول بنائیں ہر مسلمان کو السلام علیکم کہنا میں گارنٹی دیتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں کتنا سکون آئے گا یہ کادمی دیکھو ایک کادمی اتنی سلامتی ملے گی اتنے positive reward ملے گا دماغ کو اتنے green button دبیں گے تو ہم ہم آپ خوشی محسوس کریں گے بہتر محسوس کریں گے اپنے آپ کو میں شک indeed indeed اسمانو میں چاہوں گا یہ رابیہ کا question کا answer آپ دیجئے جی کہ دیکھیں کہ رابیہ کا سوال یہ ہے ہم ہیلو کہتے ہیں اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کوئی لاجک بھی نہیں ہے یہ بھی greetings ہیں اور انگریزوں کی greetings ہیں بس ہاں اس کے پیچھے ایک لاجک مشہور ہوئی ہے وہ ہیل سے ہے اور ہیلو کا مطلب ہے تم جہانمی ایسی کوئی بات نہیں ہے research میں یہ جو ہے تو کوئی ایسی ایسی wording نہیں ہے بارال ہیلو کے بجائے السلام علیکم کہنا چاہیے ہمارے تو آج کی نیشست کا مقصد یہ رہا نا ابھی ڈاکس صاحب نے بتایا کہ بھئی اس ایک چیز کے احتمام کر لیں تو اگلی بات میں کروں گا ادخل الجنت ابی السلام کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی سلام کو پھیلاؤ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ واہ واہ کیا ڈاکس صاحب نے کہا سلام پھلاو اور اسمان نے بتا دیا کہ بشارت نبی علیہ السلام نے سلام پھیلانے والوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹ جنت کی دی میں خیال ہے یہ غالباً حضرت ابو عبنساری کی حدیث ہے یا یہ کن کی حدیث ہے جو ابھی اسمان نے کوٹ کیے نہیں یہ علاق حدیث ہے اور جسا ڈاکس صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا کہ چھینگ کے حوالے سے چھینگ پر بھی جو ہے وہ کتنے سارے آپ کی جو ہے وہ اندرس سے جو ہے جراسین بیماریاں نکلتی ہیں تو ایک ایک چیز بہت پیاری ہے اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ بڑی بیسک سی باتیں آج میں آرہا تھا تو گاڑی چلاتے ہوئے آج بھی بھائی نے اس سائٹ سے کٹ مارا دوسرے نے گاڑی پھر کھڑی کر لی لڑنا شروع ہوگئے سڑک پہ میں دل میں سوچ رہا تھا میں نے کہ یار ہوسٹیلٹی کمپلیکس پی ٹی ایس ڈی والی کہ ہماری قوم پوری کی پوری کمپلیکس پی ٹی ایس ڈی کا شاکار بن چکی ہے ہم ہوسٹائل ہیں ہم ایک دوسرے اچھا میری ایک ریسرچ ہے آپ لوگ شاید اس سے اگری کریں یا نہ کریں میں جب سے پاکستان واپس آیا ہوں تو اگریمن ڈیڑھ سال ہو گیا میں ہوگے میری اس ریسرچ پہ کہ میرے نزدیک جو اس کی ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ میں ہوں چور میرے دل میں ہے چور مجھے اپنے پر یقین نہیں ہے چونکہ میں چور ہوں تو میں اپنی حفاظت کرنے کے لیے پہلے ہی اسمان پہ شک کروں گا کہ اسمان بھی چور ہے اس کہتے ہیں ایک جیسرہ لو ہے نا انٹل گلٹی اور پاکستان میں لو یہ ہے گلٹی انٹل پروون انو سنٹ اب چونکہ مجھے اسمان سے بچنا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اصل میں وہ پروٹیکٹ کیوں کرنا ہے کیونکہ میں اندر سے میں خود بھی چور ہوں تو مجھے وہ سارے میتھڈ جھون نی ہے کہ مجھے اپنی چوری کو بچانے کیسے کرنی اور اسمان کی چوری سے کیسے بچنا ہے تو میں بڑے عرصے سے اس ایشو کی اگینس سوچ رہا تھا اس کا حل کیا لیکن آج آپ نے میری زندگی بڑی آسان کرتی آپ نے مجھے پی ٹی ایس ڈی میں بھولا ہوا تھا بلکل آپ نے مجھے یاد دیا کہ کیونکہ ہم پی ٹی ایس ڈی کے شکار ہیں تو ہم نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے نکلنے کا ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے چونکہ ہم نے یہ حدیث پڑھی اس کے پیچھے اور اس پر ایک اچھی خاصی ماشاءاللہ نشستی ہوگی علی بھئی آپ نے بات کر لی اور اس کے پیچھے ہمیں ایک مقصد سمجھ میں آیا کہ یہ حقوق ہیں اور دوسرے مسلمان کو آسانی آسائش خوشی پہنچانے کے ایک ذریعہ ہیں نا اس کے ساتھ جس داکش صاحب نے فرمایا کہ کنیکٹیوٹی ہے یہ ہماری سوسائیٹی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو زندہ کرنے کے ذریعہ ہے اس میں اس چیز کا خیار رہے اور اس چیز کی باقاعدہ جس اسی طرح عیادت پہلی ترتیب آتی عیادت میں آپ رات کو بارہ بجے کسی کی عیادت کرنے نہیں جا سکتے مطلب اس کے پیچھے جو مقصد ہے نا وہ حاصل ہو عیادت کے لیے مقصد یہ کہ اگلے بھائی کا دل بڑھا ہو اس کو تھوڑی سی تسلیح جو آپ کومن سیلس وقت میں جا کر اس کو اٹھائیں اور کہیں بھائی کیسے ہو سنیں بیمار ہو یہ چیزیں ہیں رسم کی طرف چلی گی رسم ہے وہ مجھے دیکھنے آیا تھا میں اسے دیکھنے جاؤں گا میں نہیں گیا تو ریسٹر پورا نہیں ہوگا اس کو رسم سے نکال عبادت بنانا اس کو ہم نے عبادت اور اللہ کا حکم سمجھ کر کرنے رسم سمجھ کر نہیں کر نہیں یہ چیز جب رسم میں جاتی ہے تو اس کی ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے اس کے ساری پوزیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے بلکہ یہ ایک نیگٹیو نیگٹیو جو ہے تو ٹول بن جاتا ہے خرابی پیدا ہوتی اس کی اللہ نے کہا ریاہ کار کی تو نمازیں اس کے موں پہ مار دوں گا میں تو جو اس کی پوزیٹیو افیکٹ ہیں وہ دل سے کرنے کے اور درست انداز سے کرنے کے ہیں اس لیے ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو سلام کرتا ہوں لیکن اس کی ازرات نہیں ہوتی یا میں تو اعادت کیلئے جاتا ہوں اچھے اثرات نہیں آتے اب اچھے انداز میں اس کے بارے میں اپنا اس پہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اللہ کے فضل سے کمی نہیں ہیں ان لوگوں کی جو دین پہ بہت مہارت اور دسترس رکھتے ہمارا ٹی وی کھولیں اخبار پڑھیں لوگوں سے ملیں دین کی بات ہوتی ہے پھر بھی سوسائیٹی کیوں کھڑے گئے اپنی جگہ پہ کیوں ٹھیک ہم نہیں ہوتے کیوں ہم بیمانی کرتے ہم ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے درمیان ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے دو گھنٹے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے جانے ہم کیا شکل لے کے جائیں گے اگر میڈیکل کنڈیشن میں اگر کوئی میڈیکل سناریو میں یہ سیچویشن ہو جہاں ہم دوائیاں دے رہے ہیں مگر مریض کو آف تو آپ کیا کرتے جی اب آرہیے ہیلو جی اب آرہیے اب آرہیے بتائی نہیں آپ کی شکل بھی غائب سی ہو رہی تھی آجا اب سب کو آواز آرہی ہے جی بلکل بلکل آرہی بات یہ ساری کہ میڈیکل سسٹم میں میڈیکل سیٹ اپ میں اگر کسی ایک شخص کو افاقہ نہیں ہو رہا کسی دوائی سے کئی دفعہ آپ نے علاج کیا نہیں ہو رہا تو دو تین چیز آپ کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ کرتے ہیں کہ آپ جاتے بیسک اسیسمنٹ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ دائیگنوس تو نہیں ہو گیا میرا خیلہ آپ کا کوئی ایشو ہو رہا نیٹ کا ایشو ہو رہا ہے میں تب تک میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں اسپان بھائی کہ جو بات دوگر سب کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح آج دی دوگر ریسپشن تھوڑی سا آج تو ایشو اللہ کے فضل سے یہاں پر تو ٹھیک ہے ہاں ہاں بہت تو اس میں کیا کرتے ہیں میڈیکل سسٹم میں آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ ڈائیگنوزز کو ریویو کریں تو آپ اسیسمنٹ پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کئی دفعہ آپ ساری دوائیاں بند کر کے دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے دوائیوں کی وجہ سے خرابی ہو رہی ہو آواز آرہی ہے بھی میری آپ کو بلکل آرہی ہماری آپ کی آرہی ہے یہاں پر تو بہت اچھی ریسپشن ریسپشن میں نے بھی کمپی کیا ہے اچھا آپ کی آرہی ہے آپ بولی یہاں تو ریسپشن آواز ریسپشن تو میرے کمپیوٹر پہ تو بہت اچھی ریسپشن آ رہی ہے آجا آجا تو آپ کیا کرتے ہیں آپ جا کے یا تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے تشخیص میں کوئی خرابی نہیں ہو گئی اور دوسری آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کئی دفعہ آپ دوائیاں پوری بند کر دیتے ہیں اور کئی دفعہ مریض کو اس سے افاقہ ہو جاتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو معاشرے میں تبدیلی لانی ہے تو ہم کیا کس طرح ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں علم ہے جو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ جواب دینا ہے ایک دن تو اللہ کو جواب دینا ہے نبائی سب دینا ہے اس کٹیرے میں تو سب نہیں کھڑا ہوتا ہے اچھا علی بھئی میں یہاں پہ ارز کرنا چاہوں گا بلکل جس ہوگی دینا اس سائیکالوجی کی حوالے سے لیمین کی حیثیت سے میں ارز کر رہا ہوں یا باڑی لینگویج کے حوالے سے لیمین کی حیثیت سے جو ہم نا جب کوئی مریض ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا ہم اس کی دوا بدلتے ہیں مسئلہ یہاں پہ یہ کہ وہ مریض کم از کم ڈاکٹر کے پاس آیا ہوتا ہے وہ دوا تو لے رہا ہوتا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم بیمار ہیں ہم بیسی کے لیے اپنی بیماری کے ادراک نہیں اگر ہم ایک دفعہ بیماری کا پتہ چل جائے اور ہم دوائی قرآن حدیث لینے پر راضی ہو جائیں تو اس دوائی کو جس انداز سے جتنی مقدار میں دوگے افاقہ ہی ہوگا اس میں دوسری رائے ہے نہیں ہے نہیں اس میں ایک بات میں آپ بتاؤ ہوں میری اپنی زندگی کو تبدیل کرنے میں ایک چیز نے بڑا اہم قطعہ کیا اور میں ویورز کو ریکویسٹ خاص طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو پڑھیں یا سنیں یہ ہے حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے یہ ام حدیث کہا جاتا ہے حدیثوں کی ماں کہا جاتا ہے اور اس حدیث کو حدیثوں میں جتنی حدیث ہیں اس میں وہ درجہ حاصل ہے جو الحمد اللہ رب العالمین کو پہلی جو آیتیں ہیں قرآن پاک جو قرآن پاک میں الحمد کو درجہ حاصل ہے یہ ایک واقع ہے حضور پاک صلی اللہ کی زندگی کا اور اس وقت کا واقع ہے جب حضور پاک صلی اللہ کی زندگی کا آخر ہونے والا تھا حضور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ کے پاس بھیجا تھا اور چار سوال لے کے بھیجا تھا سوال تکی جس اور ٹو آور آپ کے پاس اگر دو گھنٹے آپ سوال پاک کیا تھا اسلام کیا ہے دوسرا سوال تھا ایمان کیا ہے تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے اور چوتھا سوال تھا قیامت کب آئے گی آپ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اکسرار احمد کی وہ یوٹیوب پہ ان کی ویڈیو ہے جس ٹو آور آپ پلیز ڈاکٹر احمد صاحب اچھا جی بلکل ڈاکٹر صاحب آپ کا پھر کوئی مسئلہ نہیں آپ کا پھر نیٹ اشیو آرہ ہے ہمارے پاس ہاں اس کے اوبر آجا یہ آپ دیکھنے یہ ہے حدیث جبرائیل حدیث جبرائیل کی نام سے ہے تو میں آپ سے خاص اپ ریکویسٹ کروں گا اس کو آپ دیکھیں آپ کو سمجھ میں آجے گی کہ ہمارا جو اسلام کے درجے ہیں اور آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنا کہ کہاں ہمارا وقت بھی کافی لمبا ہو گیا اور انشاءاللہ اگلے ماہ پھر ہم اس پہ حاضر ہوں گے اور ہم توبہ اور معافی مانگ نی کہ سوری کرنے کے اثرات انسان کی نفسیات پہ اور اسلام نے اس میں کیا کہاں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اسی دو عثمان نیت ڈسکرنیکٹ ہو گیا تو میں اس کی ویسے ہم ایسا تب ہی نہیں شاید واپس آئیں گے تو میں ان کے لئے بھی دعا کریں گے ہم اسی جنہ اللہ میں ہم سب کے لئے اور تو اس کے ساتھ ہی جو ہم نے علم کی باتیں کی ہیں جو کچھ ہم نے باندھنے کوئش کی اللہ اسے ہمارے میزان میں ثبوت رمائے ہم سب کو دوسرے کے لئے اس دن گواب بنائیں اور ہم سب کو اکٹھے جو ہے وہ مہا پر ایک جنہ اپنے پاس اپنا چہرہ دکھائیں تو آپ سب سے جاز لیتے ہیں مفتی اسمان آپ کا بہت شکریہ انفورشنٹلی بلکل انڈ میں تو پہنچے گئے تھے آپ پر دسپنیشن سے ہوا اور آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں دوبارہ حضر ہوں گے اور مزید اس کے اوپر دسکشن کریں گے توبہ اور معافی کے اثرات پہ رعاوں کی درخواست کے ساتھ اجاز لیتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 وبرکاتہ